ان سے گزر رہا ہوتا ہے اور میرے خیال سے میں اس وقت اس ایک طرح سے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدو جذر سے گزر رہا ہوں اور بہت زیادہ ایک وار ویدن چل رہی ہے کافی دیر سے لیکن you cannot put your finger on it کہ آپ چاہتے کہ ہیں اور آپ کس کس ڈاکٹرین کے اوپر آپ چلنا چاہتے ہیں اور بسی جو چیزیں ہمیں پریزنٹ کی گئی ہیں جن چیزوں کے اوپر ہم کنڈیشنڈ ہیں وہ چیزیں ہمیں کیونکہ ایک طرح سے بیماری کی طرح ہمیں چپک چکی ہیں تو اب ان ساری چیزوں سے ایک جان چھوڑانا ایک طرح سے وہ ایک بہت مجھے مشکل مرا لگ رہا ہے اور میرے خال سے بہت سارے لوگ جو کہ اور بھی اس اس ان تعلیمات کو سن رہے ہیں اقبالیات کو سن رہے ہیں they will go through that kind of war within it's a crisis of conscience جو کہ ہمارے اندر ایک اور یہ میرے خال سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو چینج کی طرف انسان جب چلتا ہے تو بہتری ہوگی کیونکہ اگر آپ نے اپنی سوچ کے اوپر جو سے جو پیرہ اٹھا دی اور یہ سارا ہم جب بیٹھے ہیں حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ان سر چیزوں کا اندر لینے تو ایک ظاہری بات ایک چینج آئے گا اور جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی بڑا زوردست آپ کا پوائنٹ ہے اور ہم یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تاہید کریں گے کہ اقبالیات کو تعلیم ہمارے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے علی مقصد ہی ہے یہ ہمارے اس پروگرام کا کہ ایک مرتبہ ایک نیشنل ریوائیول ہو جائے ایک پوری قوم کو پتا چلے کہ اقبال کتنی پاورفل فورس ہے کہ جس فورس کو جس طاقت کو استعمال کی بغیر پاکستان کو آپ گلوبل سپریچول سوپر پاور نہیں بنا سکتے جب پتہ لگے گا تو پھر نظام تعلیم تبدیل ہوگا اس میں داخل کیا جائے گا ابھی ہمارے حکمرانوں کو ہمارے نظام تعلیم والوں کو یا تو کنسپریسی آف سائلنس ہے جانبود کے سازش کیے کہ اقبال کو غائب کر دو کیونکہ ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا قائد عظم کی بار بار روک بات کرتے ہیں قائد عظم خود اکنالج کرتے ہیں کہ میری سپریچول سٹرنٹھی علامہ اقبال تھے اور کہا گیا کہ اگر پاکستان آپ بنا چکے ہیں اور پاکستان کا مقصد آپ نے پورا کر لیا تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی آپشن دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو کہتے ہیں میں کلام اقبال چوز کرلوں گا اقبال کا کلام لے کے میں الگ بیٹھ جاؤں گا اس پر پڑتا رہوں گا اس کو تو قوموں کو یہ اقبال جیسے لوگ تو اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر دیتا ہے اقبال چیارٹی اور چندے کے طور پر اللہ نہیں دیتا اقبال is a gift ایسا gift کہ جو صدیوں تک اس امت اور ملت کے لیے کام کرتے رہیں گے اور بدنصیب قوم ہوگی جو اقبال سے فائدہ نہ اٹھا سکے یہ جو revival ہماری movement ہے اقبال کو revive کرنے کے لیے ایک دفعہ نوجوانوں نے pick کر لی ہمارے policy makers نے pick کی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ اقبال ہمارے دوبارہ curriculum اور ٹیکس بکس میں اس طرح شامل ہو جائیں گے جس طرح ہم نے یہ انگلیش اور physics chemistry اور mathematics جس مجھے تو ہسے تیومید ہی ہمارے policy makers اب آپ policy makers کی بات کرتے ہیں تو در انسیٹوشنئے itself is so corrupt the system is so corrupt رویشن کی بات کر رہے ہونا this is what we are talking we are first you need to bring about an intellectual and spiritual revolution یہ revolution جب بلڈ ہوگا اور دیکھو جس طرح no we can't رویشنے پالسی میکس کو یا تو خد ان کے اندر تبدیلی آئے یا یہ اٹھنے والی نئی جنریشن ان کو تبدیل کردے گی جس نسل سے آج ہم بات کر رہے ہیں جو نوجوان ہیں ٹینیجرز ہیں کل انہوں نے پولیسی میکرز بننا ہے نا آج یہ جو بیجم ڈال رہے ہیں آج جو پودے ہم لگا رہے ہیں کل یہ گھنے درخت بن کر اپنا سایہ دیں گے پھل دیں گے یہ امام خمینی کے ساتھ جانے giving the example of the iranian revolution when he was leaving the country تو شاہ ان کو باہر نکال دیا فرانس بیچ دیا تو خمینی سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس revolution کی بات کرتے ہیں وہ کدھر ہے جن کی بنیاد پر اپ ریولوشن لانا چاہتے تھے میں نے تو آپ کو پکڑ کے فرانس بھیج دیا تو خمینی ائرپورٹ پہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ my soldiers are in the laps of their mothers and that's how he worked اگلے بیس پچھے سال تک وہ اس نسل پہ کام کرتے رہے اور جا کے وہ نسل پھر بنی جس نیرانیان revolution build کی اپنے لیے اپنی strategy اپنی پلانے کے مطابق they've done very well اسی طرح جب بھی کوئی revolution build ہوتا ہے overnight نہیں ہوتا ہے it's a process that takes ہم نے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کہ ہم نے اقبال کو revive نہیں کیا لیکن آج mass media کی مجھے سے یہ advantage ہو گیا ہے کہ normally جو process 20-25 سال میں ہوتا تھا آج اس mass media کی وجہ سے it can be done in a year or two years a couple of years actually جیسے کہ آپ کے ایک ہمارے دوست ہیں مجاہد ہیں وہ بھی اور انہیں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم رشیان کلاشن کوف کے ساتھ ہی رشیان کو شکست دیں گے تو یعنی کہ we're using their weapons of mass distraction so here we are in the weapons of mass deceptions deception is a distraction extraction and deception so yeah yeah uh... جو انہی کی اثیار ہم یوز کر کے because we had to realize کہ یہ ہتھیار کیسے یوز کر جاتے اخبال نے اور قاید آدم نے بھی تو یہی کیا تھا modern education law ان کے philosophy ان کے ایڈیالوجی ان کے political science ان کا thought process اسی کو استعمال کر کے منپلیٹ کیا اور نگوشیر کر کے انہی کی ساکھ ہی کامتے کانٹر اٹر اٹھاک جی سو یہی پروسس ہمارا ہے ریولوشن is on انشاءاللہ والعزیز ہمیں بہت امید ہے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں you will find کہ پاکستان کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اقبال سے انفلوئنس نہ ہو چکا ہے انشاءاللہ we're gonna take a break and right after the break we're gonna discuss it some more welcome back to اقبال کا پاکستان حکیم صاحب میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا جاتا ہوں جو کہ میری تھوڑی سی ریسرچ کا حصہ بھی رہے میں کچھ ایک دو سال سے کچھ انہی چیزوں کے بارے میری سکھا obviously اقبال جو ہیں اقبالیات ہیں وہ ایک نئی چیز ہے میرے لیے اور میں اس کے تھروں جو پوری ریسرچ کر رہا تھا میں اس کے تھروں دنیا کو دیکھ رہا ہوں ایک بہت different نظر سے مجھے نظر آرہا ہے سارا کچھ اور وہ یہ نا کہ ہر روز you learn something new and that is the beauty of life the minute you think کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے تو that's the day you die وہ زوال کا آغاز ہے mind control of the people of the whole world پاکستان تو خیر ایک وہ پھر اس میں ایک حصہ بن جاتا ہے اس دنیا کا ایک حصہ ہے جو mind control ہے اور یہ ایک deliberate mind control کی مہم ہے جس میں obviously mass media جو ہے وہ ایک ان کا main weapon ہے ہم اس mass media اور جو mind control کے ادر جو بہت سارے اور طریقہ کار ہیں جس طرح کہ عزت اور زلت کی بات ہو رہی پچھلے شو میں اور عزت اور زلت خدا کے ہاتھ میں لیکن کسی انسان کو اگر اتنا اتنی زلت دی جائے اتنا برے طریقے سے پیش کیا جائے کہ اس کے دماغ almost shut off apart aside compartmentalize اپنی سوچوں کر دے اور اس عزت یا جو زلت تھی اس کو shut off کر دے اور پوری جو کائنات کہہ رہا ہوں پوری جو دنیا ہے اس کے اندر جو human beings اس وقت کی human beings ہیں ان کی جس کو کہتے ہیں روح کو توڑ دیا گیا یہ جو ہم self respect کی بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کو اتنی disrespect یا ان کو ہر موڑ پہ اتنی hardship دی گئی ہے کہ وہ یہ تعلیمات جو ہم اس mass media کی طرف پھلانا چاہ رہے ہیں وہ interested ہی نہیں ہیں بکوز انہوں نے اپنے جو shock اور grief ہے اس کی وجہ سے اپنے دماغوں کو compartmentalize کر دیا ہے اور یہ بہت زیادہ CIA یا جو cartels ہیں ان کی research کا حصہ ہے ان میں بہت ساری ایسے ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ انسانوں کو اور بے حص اور زیادہ سے زیادہ بے غیرت بے حص یا یہ سب چیزیں ہیں جن کو کہ تاکہ وہ کبھی ان کے سامنے کھڑے ہو کہ ان سے لڑنا سکیں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کبھی سامنے نہ آئیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہے ہیں اقبال obviously he saw that coming very long long before it actually is happening to the mass through mass media you see this is precisely the point علامہ اقبال نے کفر کے اس سسٹم کو اس نے غور صرف اتنے قریب سے دیکھا کہ he actually declared war on ان کی اقبال خود کہتے ہیں کہ ضرب کلیم کا مطلب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب ان کی سٹرائک موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا فیرون کے جتنے بھی فورسز آتی تھی اس کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی چھڑی مارتے تھے کبھی دریا کھل گیا کبھی ان کے سام لیکن وہ آپ صرف یورپ تک نہیں مہدود رات پوری دنیا کی شارع جو ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بتا دیا یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائے دار ہوگا یہ سیولیزیشن خود تباہ ہو جائے گی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس کا حصہ ہے ہم حصہ تھے دیکھیں وہ ہم کو بنانا جی the fact that we are discussing this the very simple fact کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ذہن اللہ تعالیٰ نے اتنے کھولے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کو سمجھ بھی گئے ہیں اس کے خلاف ضربے کلین کی طرح اللہ بغابت بھی کرتے ہیں اور سرف ڈسکوری کا سفر شروع کر چکے ہیں the moment سرف جس م سے بہر نہیں آنا چاہتے ہو اس وقت غلام ہوتے ہو the moment you come into a reality and say no there's something seriously wrong around me میرا mind control بھی میری finances بھی میری میری میرے مزیقی میری 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 پی میری کانٹرول کر رہے ہیں this is something long i am slave مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم آج ہو مجھے ایک نیا ملک بنا کے دے دیتے ہیں ایک نیا جھنڈا دے دیتے ہیں ایک نیا نام دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں now you are a free man. حالانکہ we are the biggest slave کہ جب وہ آئی ایم اف ورلد بینک ریجیم کے تحت پلانٹڈ حکمرانوں کے ساتھ ہمیں ایک absolutely controlled environment میں بڑا کیا جاتا ہے جس طرح شیور کے انڈے یہ چوزیں انکیو بیٹر کے اندر گروپ کیا جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ پیٹریوٹرزم is a farce اب پیٹریوٹرزم جو کہ انسانیت کو تقسیم کرے جو کہ اسلام کی آئیڈیالوجی سے کنفرنٹ کرے that's a farce لیکن وہ پیٹریوٹرزم جس کی بنیاد دیکھیں اقبال نے بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کیا اسی اثرار خودی میں ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ملت میں تقسیم نہیں ہوتا قوموں میں تقسیم نہیں ہوتا ملکوں میں تقسیم نہیں ہوتا اسی طرح جس طرح دو آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی ایک ہے کتنی حرت انگیز بات ہے آپ کسی اوبجیکٹیف تو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو لاکھوں آدمی بھی ہو تو دیکھ تو وہ ایک خانہ کعبہ کو رہے ہیں آنکھیں لاکھوں ہیں اسی طرح سیکڑوں مسلمان گروپس میں تقسیم ہو سکتے ہیں لیکن جب تک ان کا مقصد ان کا ٹارگٹ مسلمان اسلام آئیڈیالوجی اور قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اس وقت تک وہ ایک ملت ہیں اور ہماری قوم ملت دین سے بنتی ہے نیشنالٹی سے نہیں پلکل بسیسیز دیفرنس بیٹھین مسلم بیسکلی وڈی لیکھ اس یونٹی آف پرپس ایز مسلم جو اسلام ہمیں سب سے بڑی ٹیچنگ یہی ہے کی یونٹی آف پرپس جب خدا کا یا حج کرنے کا یا نماز کتھا پڑھنے کی بات کی جاتی ہے وہ یہی کی یونٹی آف پرپس کا امر ہے اب اسی پر ہم آئیں گے اقبال نے اگزیکلی پھر اس کو لیا نیکس موو جو اسرار خودی کے جو ہیں but right after this break welcome back to اقبال کا پاکستان we have a caller on line hello hello i think the caller just left us حکیم صاحب we were talking about unity of purpose آپ دیکھیں علی جو بات ہم کر رہے تھے کہ جب ایک قوم تیار کی جاتی ہے جب ایک انسان اپنے سلف دسکوری کے پروسس پر چلتا ہے تو پہلی بات تو بات ہم نے کی ایک objective define کو objective define کرنے کے اقبال اس سارے خودی میں اقبال نہیں کی پھر اس کے بعد اس فرد سے کہا گیا کہ اپنی self conscious کو اپنے قلب کو اپنی خودی کو اپنی self respect کو ضلیل نہیں کرو بھیک مت مانگو سوال مت کرو کسی کا احسان مت لو اپنے پیروں پر کھڑے ہو یہ فیصلہ کرو کہ میں سر کاٹا جا سکتا ہے سر جھکا ہے نہیں جا سکتا یہ فیصلہ کرو کہ میں بھوکا رہوں گا قرض لے کے بھیک مانگ کے گزارانی کروں گا جس لمحے انسان کے اندر یہ غیرت پیدا انہوں شروع ہو جائے special forces begin to operate in him he begins part of that cosmic energy field کہ جو انسان کو revive کرنا شروع کرتی ہے اس کی خودی کو اس کی قلب کو develop کرنا شروع کرتی ہے اس کے اندر سے animal instincts نکلنا شروع ہوتی ہیں divine instincts آنا شروع ہو جاتی ہیں مگر naturally جب آپ common purpose کی بات کرتے ہو تو common action اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے پوری اسلامی کا ideology کو unite کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ fundamental pillars دی ہیں تو اقبال پھر straight away اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب تم اپنی identity maintain کرتے اور دنیا کے آگے proudly present کرتے ہو کہ آئے میں مسلم پھر تمہیں کیا کرنا ہے پھر تمہیں کن کن steps پہ چلنا ہے اس سے پہلے define کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو جب بھی discipline کرو گے سختی آئے گی تکلیف ہوگی تنگی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہہ کہ میں لگیوریوس لیچرس ایک free for all sensual lifestyle بھی رکھوں گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو discipline بھی کر لوں گا یہ نہیں ہو سکتا you need to discipline yourself you need to choose the side you need to choose the side آپ کو اپنی آپ کو اپنی جو drug habits ہیں انسان سے حیوان بننا شروع ہوتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان تمہارا انداز ہی تمہارے زوال کی دلیل ہے تمہارا جو زوال ہے وہ اس وجہ سے just look at yourself what you are doing your entire focus is on getting better salaries better jobs better incomes better lifestyle گھر میں روز میں نئی گاڑی بدلوں گا روز نیا موبائل فون آئے گا روز میرے پاس نیا flat screen ہونا چاہیے نئے گھر کے ڈیزائن کچھ لوگوں کے پاس کروڑا روپے ہوتے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہر تیسری دن گھر کو redecorate کر رہے ہیں they are spending their money on issues changing car selling buying یہ وہ complete useless consumerism they think consumerism is the answer جس سے نہ زندگی میں سخون ملتا ہے نہ اتمنان ملتا ہے نہ انسان کی value improve ہوتی ہے نہ اس کی نسل improve ہوتی ہے نہ اس کا قلب develop ہوتا ہے لیکن he is spending his life like mad یہ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے we are all part of this system is happening دیکھو تم آرام طلبی کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے ہو کہ دنیا میں مسلمانی باعث شرم ہو چکی ہے یعنی آرام طلبی کے باعث یعنی ہم لوگ اگر جفا کش رہے جہاں تیل کے خزان اور کوئیں نکل رہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آیاش انہی کو سمجھا جاتا ہے اور میری اپنی رائے میں یہ بدترین لوگ ہیں اس دمین کے اوپر جو اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ نے سب کچھ دیا لیکن انہوں نے دین کی طاقت اور تلوار بننے کے بجائے ایڈوکیشن اور تعلیم اور یونیورسٹی اور سائنس اور ٹکنالوجی بیلڈ کرنے کے بجائے ایک سے ایاشی کا سمان دنیا میں تیار کر لیا مسلمان نے اربوں ڈالر کی جائیداد اور دولتوں سے جو اللہ نے زمین کے خزانے ان کو دیئے لیکن مسلمان کوئی میڈل اس میں کوئی مسلمان آم فورس اب ایسی رہ گئی جس کی عزت ہو کسی عزت نہیں اور ایسا اربوں ڈالر کا اسلحہ ہر سال خریدا جاتا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی طرف دیکھتے جو کچھ ہے امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان آج ہم بھی نیوکلی ویپن ہمارے پاس اسلامی سیولیزیشن کے پاس آگیا لیکن یہ پاکستان کی برکت سے ہم لوگ کیا بجلی نہیں ہوتی ہمارے گیس نہیں ہوتی سرکے بھی ٹوٹی وی ہیں لوگ کہتے سسٹم بھی ہمارے خراب ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے اٹلیسٹ دن مسلم دل سے لوگ ہمارے یہ عزت کرتے ہیں کہ امت مسلم میں اگر کوئی ملک نیوکلی ویپن سٹیٹ ہے جو کفر کے سامنے اسرائیل کے سامنے دشمنوں کے سامنے انڈیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے پاکستان ہے پاکستان پر فوکس کر رہا ہمیں دیس انٹیگریٹ کرنے کے لئے توڑنے کے لئے بکا دی آفرید آفر پوٹینشل وی ڈونٹ نو آر پوٹینشل وی دی نو بکا سو دی سو دی سو دی باکی مسلم ورلڈ ہے دی لکنگ آس ان بیر لکنگ آس ان حوپ بچی کچی حکمران تو بکی 1948 ڈیوید پاکستان ہمیں عرب سے تھرٹ نہیں اب پاکستان پہ اسی لیے علامہ اقبال نے جو کلام فارسی اور اردو کا ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کلام کو ریوائیو کریں کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص خود پر حکمران نہیں اس کو پھر دوسروں کی غلامی کرنی پڑتی پہلے اپنے اوپر حکمران آئی ہے کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں جو کہ آپ کے اور میرے شوکر بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے اور اس طرح کے ان کے پاس ڈاکیمنٹریز ہیں انہوں نے مجھے ایک ایمیل فورڈ کیے وہ ایمیل ہے بلوچستان گورنمنٹ ان ایکزائل اور ان کا جو ہیڈ آفیس ہے سوکر وہ تیل اویو میں اسرائیل میں اسرائیل میں بیٹھے میں ہیں وہ اور وہ بلوچ حضرات ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو کھوکلا کرے ہیں اور انہوں نے ایمیل ایک سرکولٹ کیے پوری دنیا میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 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 ایریاز جو ہیں ہم سے ایران نے لیے یہ ایریہ ہم سے افغانستان نے چین لیا اور یہ جو بلوچستان کا پورا ایریہ یہ ہم سے پاکستان نے چینہ ہویا اب ہم نے ان سے جان چھوڑوانی اور انہوں نے پوری اکلس لی کیے کہ کیا کیا رسورسز ہمارے پاس ہیں اور ان رسورسز اگر ہم جب جب بھی ہم آزاد ہوں گے پاکستان سے تو ہم اس پورے ریجن کے سب سے امیر اور خودمختار اسٹیٹ بنیں گے 99% بلوچ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان پر جان دینے والے لوگ ہیں یہ چند لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے باہر سے استعمال کی جا رہا ہے اگر وہ اتنے اتنے احمق ہیں وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور پوری دنیا کی جو پاورز اس وقت دنیا میں ملکوں کو توڑ رہی ہیں اس ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو حکمران بنا دیں گے ان کو حکمران بنا دیں گے بلکل نہیں ہوگا ایڈیوٹس یہ بلکل ہونے والا نہیں ہے اور یہ جو لوگ بھی ہیں جو بھی اس طرح سوچ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی گیم ہے پلیز گیٹ آر آب دس یہ جو ایلوزن کریٹ کیا ہے گا آپ کو دنیا میں we'll be right back after this break welcome back we'll just go right back at this conversation دیکھئے اب جس طرح بات ہوئی کہ سلف رسپیکٹر خودی کی بات ہو گئی کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو بھیک نہیں مانگو بھیک نہیں مانگو اس کی بات کہا مقصد تمہارا جب ایک ہے اپنے آپ کو سلف ڈسپلن کرو کیونکہ آیاشی اور آرام طلبی کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو دین کے ارکان ہیں دین کے ارکین جو ہیں کلمہ طیبہ نماز روزہ حج اور زکاة تم ان پر اپنے آپ کو لے کر آؤ ڈسپلن کرو اپنے آپ کو کیونکہ یہ تمہاری زندگی کو ڈسپلن بھی کریں گے اس کی سپریچول ڈائمنشن بھی ہے تمہیں ارگنائز بھی کریں گے تم کو ٹف بھی بنائیں گے تاکہ دنیا کے آنے والے چیلنجز کا تم مقابلہ کرو بڑا خوبصورت شیر ہے کہتے ہیں لا الہ صدف ہے اور نماز گوھر یعنی لا الہ جب تم کہتے ہو لا الہ کلمہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ سی پی ہے اور نماز اس کے اندر وہ موتی ہے جو موتی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کے قلب کے لیے نماز حج اصغر ہے یعنی چھوٹا حج جو نماز تم پڑھتے ہو اس کی مثال ایسے جیسے تم حج کر رہے ہو ایک حج اصغر ہے تمہارے لیے کیونکہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تم اللہ کے علاوہ ہر فورس کو رجیٹ کرتے ہو لا الہ کا مطلب تو سمجھو نا لا الہ کا مطلب ہے کہ there is no god اس کا مطلب ہے کہ تم نے دنیا کے ہر god کو ہر خدا کو چاہا کومنزم ہو کیپٹلزم ہو ڈکٹیٹرشپ ہو ڈیموکرسی ہو روپیہ ہو پیسہ ہو بینکنگ سسٹم ہو نیشنلزم ہو جو دنیا کا god تمہارا اپنا تمہاری اپنی ایگو ہو تمہارا اپنا خاندان ہو جائداد ہو دولت روپیہ ہو پیسہ ہو تمہارا اپنا رینک ہو سٹیٹس ہو تمہارا خاندان ہو تمہاری بی ایم ڈبلی ہو یا تمہارا دو ہزار گز کا پلوٹ مکان ہو تمہاری فیکٹری ہو یا تمہارے مزارج اور تمہاری جاگیر ہو جس چیز کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے اسی خدا کا کانسپٹ صرف ہو لکڑی پتھر کا بوت نہیں ہوتا ہے انسان میں بہت سارے خدا بنائے ہوتے ہیں دنیا میں جن کو پوچھتا ہے انسان کو جن کو کیونکہ خدا کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو پرائیورٹی دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کا خدا بن جاتی ہیں بلکل تو اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ تمہارا وہ صدف ہے ایک دفعہ تم اپنا کلمہ تو ٹھیک کرو یار ریالائز انٹرلیکچولی کہ میں نے دنیا کے سارے خداوں کو ریجیٹ کر کے آئیل کم ٹو ون گارڈ باقی خدا کا مطلب ہم سمجھتے کہ لکڑی اور پتھر کب ہوتا ہے نو جیسے ہم نے ارز کیا کہ ہماری دنیا میں ہر وہ چیز جو آس پاس پھیلی ہوئی ہے جس نوکری کی وجہ سے آپ حرام کام کرتے ہو جس نوکری کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم توڑتے ہو جس خاندان جس بیوی کے وجہ سے جس روپے پیسے کو بچانے کے لیے آپ حرام کام میں ملفز ہوتے ہیں اور ملک و قوم اور اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کرتے ہو وہ سارے خدا بنائے ہوئے آپ نے جس طرح خانکابہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہر قبیلے نے اپنا ایک بت رکھا ہوا تھا اسی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشرے میں تین سو ساٹھ بت ہیں اور ایک ایک بت توڑنا پڑتا ہے جا کے کسی کوئی بہت حسین و جمیل ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو بت سمجھنے لگتا ہے کسی کو علم بہت ہوتا ہے تو اس کا علم بت بن جاتا ہے اس کا کسی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا بت بنتا ہے اطبال کہتے ہیں دیکھو ایک دفعہ اس بت کو توڑو پھر نماز کی طرف آو کیونکہ نماز تمہیں ایک کنیکشن جوڑتی ہے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ ایک دفعہ اپنے اللہ سے ایسا تعلق تو بنا جس اللہ سے تم نے طاقت لینی ہے سپریچول فورسز لینی ہے اختیار لینے ہے جس سے تم نے یہ کہنا ہے کہ میری تقدیر یہ ہونی چاہیے جو قائنات کا بادشاہ ہے اگر تم نے اس سے ہی تعلق قائم نہیں کیا تو اپنی فورسز کہاں سے لے کر آو گے اور جب تم حج پہ جاتے ہو وہ تو بہت سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دن میں پانچ دفعہ جب تم یا چہدج کے وقت چھٹے وقت تم کھڑے ہوکا جب تم نواز پڑھتے ہو یہ ہر نماز تمہارے لیے ایک حج ہوتا ہے یہ تمہیں ڈسپلن کرتا ہے صبح اٹنا پڑتا ہے فجر پہ اٹنا ہے زہر پہ اٹنا ہے اثر پہ مغرب پہ اشہ پہ unless you organize your life like this unless you make a direct contact with اللہ سبحانہ وتعالی unless you break all those gods that you have created around yourself اور سب سے بڑا god انسان کے اپنی انا ہوتی ہے ego the false ego جس کی ہم نے بات کی تھی not the positive خودی خودی کو تا develop کرنا ہے کیونکہ خودی کا basis اور source طلب ہے اور صبح خودی کو جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ایک شو پہلے ایک شو پہ سوال پوچھا تھا کیا خودی کو انگریزی میں super ego میں translate کیا کر سکتا ہے علی اس issue یہ ہے بہت سارے ہمارے دین کے اور قرآن اور سنت کے الفاظ ایسے ہیں جن کے انگلیش میں translation ہے ہی نہیں تقوی کی translation آپ گاڈ فیرنگ تو نہیں کر سکتے صرف آپ مومن کی translation صرف believer نہیں ہے یہ احسان کی translation کیا کریں گے انگلیش میں لفظی کوئی نہیں ہے اس کا انگریزی زبان تو بہت کمزور ہے ان معاملات میں یہ تو ایسے ایسے لفظ ہیں جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ایک ایک لفظ کو define کرنے کے لیے اسی طرح جو لفظ خودی ہے اسی طرح جو لفظ انسان کی حقیقت انسانیہ کی development ہے اس کو صرف ego یا self ego یا higher ego میں translate نہیں کیا جا سکتا اس کو marginalize بھی نہیں کیا جا سکتا ہے the point is اب اقبال process بتانے پر آگئے ہیں کہ انسان اپنی ego کو develop کس طرح کرتا ہے focus کس طرح کرتا ہے جس کے لیے now he has moved on to sharia کہ شریعت کے دائرے میں جب تم آتے ہو تم پاکیزہ ہو جاتے ہو تم پیور ہو جاتے ہو it's a protection it's a barrier جو تمہاری حفاظت کرتی ہے دنیا کے سفر میں پہلے تم نے اپنی self respect اور ego کی حفاظت کی شریعت کے دائرے میں آئے اور اب آہستہ آہستہ شریعت کے دائرے کے بعد پھر تمہارا سفر کہاں شروع ہوتا ہے اپنی spiritual self enlightenment اور development کے لیے اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ جیسے کے بات کی گئی پہلے بھی کہ جو we need to break یہ جتنے بھی بہت ہم نے بنائے میں پیسہ شہرت انہام دولت کوئی منسب ان سب کو توڑنا بہت ضروری ہے جس to get to the source to have a purpose and be united on that purpose thank you very much for joining us on this show this revolution will continue and it will be televised شکریہ